پاک ڈیفینس کے تمام تیکنی اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کیسا طاقتور اور جدری ترین تیارہ ہے اس کے بارے میں آپ مختلف مالک بھی تفسرے کر رہے ہیں اور حالی میں روس کی طرف سے بھی اس تیارے کے بارے میں بیان سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں اس بیان پر بھی تفسرہ کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی نیوی میں ایک عام بیری جہاز کو شامل کرنے جا رہا ہے جو جدید ترین بیری جہاز ہے اس کے ساتھ پاکستان اپنے ذلفکار فریگیٹس کو بھی اپگریڈ کرنے جا رہا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی اس کے ساتھ بھارت کو بھی جوش چڑھا ہے کہ فرانس سے جو رافیل تیارے کھریتی ہیں ان کو بھی مزید اپگریڈ کیا جائے اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی اس کے ساتھ ترکی کے ڈراؤن کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں گی ان سب باتوں کو جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التباس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئین والے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی موصول ہو سکے تو آئیے نظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رامی دبائی ائر شو کے دوران روسی ساکتہ کے تیارے ایس یو سیونٹی فائیو کے ڈسپلی کے بعد روس کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کا جے ایف سیونٹین تھنڈر اور روسی تیارے ہمپلا ہیں اس کے ساتھ جے ٹین کو بھی اس تیارے کا حریف کہا گیا اس بیان کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ائر کراف ایک بین القوامی شورت اصل کر چکا ہے ناظنگ رامی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تیارہ پاکستان میں تیار کیا گیا تھا اور اس کی تیاری میں چین نے ہماری مدد کی تھی اور اس تیارے نے بہت کم وقت میں شورت اصل کر لی ہے اور بہت سے مالک اس کے خریدار بن گئے ہیں اب روس بھی پاکستانی تیاروں کی تعریفیں کر رہا ہے اور یہ تیارہ ایک مارکیٹ میں اپنا عام مقام بنا چکا ہے اور دفاعی کمپنیاں بھی اس کو سرا رہی ہیں اور اس کو ایف سولا اور جے ٹین سی کے برابری کا تیارہ سمجھا جا رہا ہے لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ ایف سولا اور جے ٹین سی میڈیم سلائٹوں کے تیارے ہیں لیکن جے ایف سیونٹین تھنڈر ایک کمبیک تیارہ ہے اس کے ساتھ بھارت کی کوشش ہوتی ہے کہ تیجس کو بھی کسی خاتے میں ڈالا جائے لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا جس کی وجہ سے بھارت جل کر رہ جاتا ہے اور پاکستانی تیاروں کی خامیاں گنوانا شروع ہو جاتا ہے لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بھارت کا یہ تیارہ اگرچہ بھارت نے چالیس سال میں تیار کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی مارکیٹ نہیں کی جا سکی جبکہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کچھ ملکوں کو دیا بھی جا چکا ہے جن میں نائچیریا اور میانمار بھی شامل ہیں لیکن بھارت کا یہ تیارہ کریدنے کے لیے کوشش کے باوجود بھی کوئی تیار نہ ہو سکا اسی وجہ سے دبائی ائر شو میں بھارت نے تیجس کو بھی پیش کیا تھا لیکن اس کے برقس پاکستان اس شو میں اس لیے شرکت نہ کی تھی کہ اس سے جے ایف سیونٹین تھنڈر کی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے دنیا اس کو خوب اچھی طرح سے جان گئی ہے اس ائر شو میں بھارت نے تیجس تیارے کو اڑا کر بھی دکھایا لیکن اس کے باوجود بھارت کا وہ مقصد پورا نہ ہوا جس کے تیت وہ اس کو اس شو میں لے کر گیا تھا اور اس کی مارکیٹنگ نہ ہو سکی اور نہ ہی اس کا کوئی خریدار پیدا کیا جا سکا لیکن اس کے برقس پاکستان کو ایک اور ملک بھی مل گیا جس نے جے ایف سیونٹین تھنڈر خریدنے کا اظہار کیا اس کے بعد ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان نے مائن ہنٹر بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا ہے پاکستان نے نیدر لینڈ سے دو مائن ہنٹرز اپنی نیوی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے ان کی شمولیے سے پاکستان کے پاس مائن ہنٹر کی تعداد پانچ ہو جائے گی یہ چھے سو تیس ٹن کی مائن ہنٹر شپ ہے اس کو ایمکی آر فور ہنڈرڈ میگنٹ فیلڈ سے لیس کیا گیا ہے اس لیے یہ سمندر میں بچھائی گئی ہے اور یہ مائن کو سرچ کر کے انہیں تباہ کرتی ہے اس کی رینج پانچ ہزار چھے سو کلومیٹر ہے اور اس کے اندر دو قسم کی مشین کا نصب ہے جو دو اشاریہ پانچ ایم ایم پر مشتمل ہیں ان شپ کو پاکستان نیوی نے اپنی ضروریات کے تحت مزید اپگریڈ بھی کیا ہے پیارے دوستو اس کے اندر کمبیک سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آکھ منیٹر سولر بھی لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مائن ڈیڈیکٹنگ سسٹم بھی فٹ کیا گیا ہے اس شپ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ دشمن کی طرف سے لگائے گئے زیرے سمندر بیرودی سرونگوں کو ڈھونڈتی ہے اور انہیں تباہ کرتی ہے ایک مائن ہنٹر جب میشن پر جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ پتہ لگاتی ہے کہ یہ مائن کہاں کہاں لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹارگٹ کر کے ٹھکانے لگاتی ہے جہاں ان سرونگوں کے نشان دئی ہوتی ہے ان سرونگوں کو اڑا دیتے ہیں اور ایک خاص فاصلے سے ان پر وار کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرنگ کی اتنا قریب نہ جایا جائے کہ اس کے پٹنے سے خود کو بھی نقصان پہنچے اس لئے ایک خاص فاصلے سے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے پیارے دوستو ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاک نیوی نے اپنے فرائی گیٹ کو بھی گارڈیٹ مزیلوں کے ساتھ اپگریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ ظلفکار نامی فری گیٹ ہے اس کے اندر لیکٹرونک سسٹم سیٹلائٹ گارڈیٹ سسٹم اور اس کے علاوہ دوسری لیکٹرونک دوائس لگانے کا ارادہ ہے اس کے لئے پاکستان اپنے دوست ملک ترکی سے مدد لے رہا ہے اور اس کے اندر ترکی کے بنے ہوئے لیکٹرونک دوائس کو لگایا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دشمن کے سب ریڈاروں اور دفاعی نظاموں کا پتہ لگانے کے کام آئے گا اور اس کے ذریعے دشمن کے تیاروں کے ریڈار بھی جائم کیا جا سکیں گے اور دفاعی نظاموں کو بھی انکاؤنٹر کیا جا سکے گا اس کے کہیں ایک کام ہوں گے پہلے یہ درجہ بندی کرے گی اس کے بعد ٹریکنگ کی جائے گی اور ٹارگٹ کا پتہ لگایا جائے گا اور اس کے بعد اس کی لوکیشن دیکھی جائے گی اور اس کے بعد اس کو تباہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری اطلاع ہیڈ کواٹر تک بھیجی جائے گی پیارے دوستو اس کے بعد ایک اور خبر یہ ہے کہ بھارت نے فرانس سے جو رافیل تیارے کریدے تھے بھارت ان کو اپگریڈ کرنے کا ادادہ رکھتا ہے اس کے لیے بھارت نے اپنے ضروریات کو مد نظر رکھ کر ان کو اپگریڈ کرے گا اور جس جس چیز کی ضرورت ہوگی اس تیارے میں لگائی جائیں گی اس مقصد کے لیے بھارت کی ایک ٹیم فرانس میں گئی ہوئی ہے اور ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور مشورے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ان تیاروں کو کس حد تک اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اور اس چیز کا بھی جہزہ لیا جا رہا ہے کہ ان تیاروں میں کس حد تک اپگریڈنگ کی جا سکتی ہے اور کیا کیا اس میں لگایا جا سکتا ہے اس لیے جو اتھیار ان میں فٹ کرنے ہیں ان کے ہارٹ پوینٹ کیسے لگائے جائیں گے اور کیا یہ ممکن ہوگا اس لیے فرانس کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے پیارے دوستو یانشے بھی یاد رہے کہ یہ رافیل ایک ڈیڑھ سال میں اپگریڈ کر دیے جائیں گے اور اس کے اندر جیمنگ سسٹم سیٹلائٹ سسٹم اور ڈیڈیکٹس سسٹم لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایک لیکٹرونی ڈوائس لگائی جائیں گی اس کے ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ ترکی اپنے ڈرون کو اپگریڈ کر رہا ہے اور اس طرح کے ڈرون بنا رہا ہے جس طرح کے پاکستان کے شاہ پر ہیں اس لئے ترکی ان کو اور بھی اپگریڈ کر رہا ہے یہ ایک لانگ رین ڈرون ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی